مطرح اس کا عیتہ کار ہونا ضروری ہے اس کے لئے آج ہم ایک ڈبل اکبار لیں گے یہاں پر دو تہیں اکبار کی دو تہیں کیوں لیے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا ڈبا کافی مضبوط بنے گا سب سے پہلے لمبائی میں ہم مدرکہ کو مورتے ہیں اس کے بعد میں جو کھلے سے رہے ہیں ان کو مدرکہ تک مورتے ہیں دونوں طرف اس کے بعد میں جو مور ہے اس میں ہم ایک بائیں طرف ایک تکون مورتے ہیں اور اس تکون کو ہم پلکل اس حصے کو ہم پلٹ دیتے ہیں اور اچھے طرح سے کریس کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر کھول دیتے ہیں جیسے ہم نے بائیں اور کرا اسے ہم دائیں اور بھی دھوراتے ہیں تکون مورنے کے بعد میں ہم اس کو دوبارہ مورتے ہیں پھر اسے کھول دیتے ہیں اب جو اوپر والے دونوں کونے ہیں اس میں بھی ہم دو چھوٹے چھوٹے سے تکون مورتے ہیں پر کیول اوپری تہکے نچھے والی تہکے نہیں اب اس پورے فلاپ کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں اب دیکھیں اب آپ کو جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر دو کان جیسی ڈائیگنل ریخائیں دکھائی دے رہی ہوں گی اور یہ دو چوکور کے سکوئرز کے حصے ہیں اب ہمیں ان ڈائیگنل ریخاؤں کو اچھے طرح سے ریکریس کرنا ہے اس کے لئے آپ دونوں تہوں کو موڑیے لیکن اس بندو تک شارپریس کیجئے جیسے آپ نے پہلے ڈائیگنل کو موڑا ہے اسی طرح سے دوسرے ڈائیگنل کو بھی موڑیے اور کیول مدھرے خا تک موڑے بس اب جو جو اوپر والا فلاپ ہے اس کو آپ اٹھائیے تو دیکھیں ڈبا اپنا روپ لے رہا ہے اور جو ڈائیگنل حصے ہیں ان کو اس طرح سے دبا دیجئے ایک فلاپ بنے گا اور جو ڈبا آدھا بنا ہے اس کی جیب کے اندر اس کو دھسا دیجئے تو ایک طرح کی تالہ بندی ہو جائے گی اب جو دوسرا ڈائیگنل ہے اس کا بھی آپ ایک فلاپ بنائیے اس کو بھی دوسری پاکٹ کے اندر گھسا دیجئے اب اس طرح سے یہ اپنے آپ سوتا بند ہو جائے گا ڈبا اس میں کوئی گون نہیں لگتا کوئی سٹیپل نہیں لگتا کافی مضبوط ڈبا ہے اور اس میں آپ اس میں آپ ہلکی چیزیں پین ہیں سٹروز ہیں عادی رکھنے کے لیے اس کا اپیہوک کر سکتے ہیں یہ بالکل سادھارا اکبار سے بنابا بے آت ہی کام کا ڈبا ہے موسیقی